السلام علیکم ہمارے پاساس Between Employee Management سب سے پہلے آجاتے ہیں Search Employee اس کے بعد Employee induction اس کے اندر Employee induction کے اندر یہ سیزیں آجاتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس Search Employee یا پھر Employee List اس کے اندر ہمارے پاس ان Employees کی жизнь ہوتی ہے جو ہمارے پاس Engineer جس بھی designation پہ ہوتے ہیں وہ وہ ساری اس کے اندر شو ہوتی ہے اس کے اندر سارے ایمپلوئیز کی لسٹ شو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی ڈیزگینیشن شو ہوتی ہے اور ان کے پاس جو ہے نا ساری اس کی انفرمیشن ہمارے پاس وہاں پہ شو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں سوفرے پہ بھی کہ کس طریقے سے ہمارے پاس ایمپلوئیز کی لسٹ شو ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ڈیزگینیشن وغیرہ کس طریقے سے شعور ہو رہی ہے اور ہم اس کو سرچ کیسے کر سکنا ہے اس میں جا کے ہم سب سے پہلے تو ہم اپنے امپللوائی منجمنٹ میں شالے جائیں گے امپلوائی منجمنٹ ہیں سب سے پہلے یہاں گئی امپلوائی لسٹ امپلوائی لسٹ پر سرچ امپلوائی فرço ایمپلوائی امپلوائی بھی یہ سارے امپلوائی شمار ہیں اور پر جارا ہے اور ان جانال ش انڈر کرنا ہے پعندین ش دیکھوں اور ان کے contact number شروع ہیں اس کے بعد یہ واپشن ہی جو فرسٹ ہمارا فیلٹر کرائے دے رہی ہے اس کے اندر ہمارے پاس سارے employees کو ہم سرچ کر سکتے ہیں department wise یہاں پہ employee name wise ہم سرچ کر سکتے ہیں all بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کسی جو ہے اسپیسیفک employee کو بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں department wise بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں کسی ایک department سارے department کو بھی سرچ کر سکتے ہیں ایک اپنی 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 اپنیا اپنی 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 ا اگر ایک اس پر پر دو لوگوں میں اگر اپنے دو لوگوں میں اگر دونوں کے نام پلفر ہماری پاس ایک ہی سیم ہوگی تو ہم پر دونوں شو ہوں گے تو اس میں بھی ہم اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر نام دیدیں کہ ہمیں فعلنی چاہیے ہمیں صرف یہ بند کا چاہیے اس طریقے سے ہم یہاں پر بھی ہر طریقے سے ہم یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں ہم آگے پہ آگیا ہمارے پاس اس طریقے سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نیو امپلائی کو اینڈرول بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہے یہاں سے ایڈ کرنے کا گہ اس کے بعد ہم نیو امپلائی کو اینڈرول کر سکتے ہیں جو second option ہے ہمارے پاس employee induction اس میں جا کے ہم اپنے new employee کو add کریں گے اس طریقے سے کریں گے یہ جو ہے اس سے پہلتا ہمارے پاس یہ code ہو گیا جیسے کہ ہمارے پاس student management میں تھا ہر student کا specific code تھا اسی طریقے سے ہمارا یہ جو ہے code جو ہے یہاں پہ یہ بھی ہمارے پاس specific code ہے unique code دیکھیں یہ employee induction اس میں جیسے میں نے بتایا کہ search employee میں بھی ہمارے پاس add new اس میں جا کے ہم وہ کر سکتے ہیں new employee کو enroll اور employee induction میں بھی جا کی کر سکتے ہیں اچھا employee induction میں ہمارے پاس دو چیزیں جاتی ہیں ایک department designation payroll detail اس میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی employee کو enroll کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو جس بھی department کے لیے جس بھی designation پر کریں گے تو وہ ہمیں دینا لازمی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس میں دیں گے اور پھر جس بھی جو اس کی payroll details ہوں گی means کہ اس کی جو salary package وغیرہ ہوگا وہ کس حساب سے ہوگا تو ہم وہ بھی اس کو دیں گے تو یہاں پہ دیکھنے تھے کس طریقے سے اچھا یہ جو code میں آپ کو بتا رہی ہیں unique code ہے یہاں سے جو ہے ہم جو کوئی بھی employee ہے وہ اپنے اس code کے دھرول system میں login بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ ہے ہمارے اس کے اندر اس system میں اچھا یہ اس کی details آ جائیں گی ساری جو employee ہوگا اس کی details آ جائیں گی اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم add new میں جائیں گے یہاں ہمارے پاس add new میں جانے کے بعد یہ ہم یہاں پہ جو ہے employee کو ہم جس designation پہ ہمیں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ گیا department اور designation دونوں چیزے آ گئی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس for example اگر admin staff میں ہے admin staff ہمارا جو ہے کیا ہے ہمارا department ہے اور اس کی یہ designation ہے administrator ٹھیک ہے دوسرا admin staff کا جو ہے جو department ہے اسی کی دوسری designation ہے وہ principal تو اسی طریقے سے ہر department کے designation الگ لگے تو اس کو جس پہ بھی ہمیں add جس میں بھی ہمیں اس کو enroll کرنا ہوگا ہم اس میں enroll کر دیں گے اس کے بعد جو ہماری یہ pay scale اچھا pay scale جو ہمارے پاس یہ پہلے سے ہمارا payroll جو ہے policy جو ہے ہماری جو salary packages وغیرہ ہیں وہ اس پہ پہلے سے ہمارے پاس بنے بھی ہیں وہ جو payroll policy کا جو ہمارا الگ سیکشن ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ وہاں سے ابھی فیلحال ہم جو ہے یہاں پہ جس بھی اس پہ رکھنا ہے اس کو designation پہ اس کے حساب سے ہمیں اس کی جو ہے کیا نامے pay scale ہم اس کی وہ کر دیں گے add کر دیں گے اور جو ہے اس کا status اچھا status active جو ہے مطلب کہ ہمارے پاس enroll ہو گیا یا ہمارے پاس ہیں اس ویسے یہاں پہ active کریں گے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہی تھا کہ status کو active کرنے کے لئے کہ ہم جو ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ابھی ہیں یہ ہمارے پاس چھوڑ کے نہیں گئے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس active ہے جب ہمارے پاس یہ نہیں ہوں گے employee تو ہم اس کو کیا کر دیں گے inactive کر دیں گے پھر ہمارے پاس جو ہم birth میں salary package وغیرہ جو نکالتے ہیں تو اس میں ہی ہمارے پاس ان کا جو ان کی جو slip وغیرہ وہ نہیں بنے گی ہمارے پاس جب یہ inactive ہوں گے تو ان کی ساری چیزیں جو ہیں سب چیزیں بنیں گے اسی طریقے سے یہ ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جا کے save کر لیں گے اس کو اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے یہ ہمارا ہو گیا employee induction ہمارے پاس بلک میں آرہا ہے بلک ٹھیک ہے بلک ٹرانسفر میں کیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ڈائیگرام میں اس ڈائیگرام میں بلک ٹرانسفر آگئی ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس پیرول پولیسی آگئی ہے بلک میں کس طرح سے کریں گے جیسے ہمیں کسی بھی ایک دپارٹمنٹ کے جو دیپارٹمنٹ کے ہمارے پاس اس کے ہمارے پاس اب ان کی ہمارے پاس پرموشن ہو گئی ٹھیک ہے کسی بھی دپارٹمنٹ کے جو ایک پرموشن ہو گئی جب ان کی پرموشن ہوئی جیسے میں آپ کو بتایا جو ہم پیرول پولیسی جو پی اسکیل جو ہم اس کو جو ہم بھی سج وہ کرتے ہیں جو بھی دیتے ہیں ہم تو ہم ظاہرے پھر جب ان کی پی سکیل ان کی جب بڑھے گی جب ان کی پرموشن ہوگی ٹھیک ہے تو ان کی پی سکیل بھی بڑھ جائے گی اسی طریقے سے یہاں پہ ہے جب جن جن کی جو یہاں پہ ان کی پرموشن ہو رہی تو ان کی پی لوگو بڑھے گی ہم بڑھے گی سکیل بہت سکیل بہت سکیل بڑھے گی تو ہم بہت بہت زیادہ طریقے ہم بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی بلک جن بھی لوگ بہت سارے لوگ ہمارے پاس ان کی اگر اکس ہم دوسرے پی سکیل پی پی سکیل ہم تو ہم بلک میں ایک ساتھ کریں گے ٹھیک ہے وہ یہ والا option ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے نا پہلے جس پے سکیل پہ ہوں گے ہم وہ لکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ جب ہم اس کو لکھیں گے پے سکیل کو تو اس پے سکیل پہ جتنے بھی امپلوائز ہوں گے وہ ہم پاس شو ہو رہوں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے جس پے سکیل پہ ہمیں اس کو ڈالنا ہے ان کو جو پروموٹ کرنا ہے وہ لکھیں گے ہم اور اس کے بعد ہم کیا کر دیں گے بلک ٹرانسفر کر دیں گے تو یہ جو ہے سارے کیا ہو جائیں گے ایک ساتھ ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں چل کے ہمارا جو یہ والا ہے یہ را بلک ٹرانسفر میں بلک ٹرانسفر میں ہمیں پر دیکھیں کس طرح سے ہم اس کو کریں گے یہ آگیا ہمارے پاس یہ یہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کیا کیا جسرکہ میں نے بتایا تھا یہاں پر ہمارے پرانے جیسے پیسکل 13 پر ہمارے جو empliorز ہیں ہم نے ان کو transfer کرنا ہے پیسکل 14 پہ ٹھیک ہے کہ کہCanada Tekifice جان choses ہمارے میں محقا ہم دیکار queste ساتے پر حضر کے fit بلک میں ٹرنسپر ہو جائیں گے چل کہ یہاں پہ ہم بلک ایسوسیشن کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوں گے جتنے بھی ابھی شاید اس کے اندر ہمارے پاس ہمارے پاس دپارٹمنٹ اس designations میں ہمارے پاس ہے نہیں تو اس وجہ سے کیا ہو رہے ہیں یہ یہاں پہ show نہیں ہو رہے وغدا کیا ہو جاتے ہیں یہاں پہ show ہو جاتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ شارے show ہو جائیں گے اور جو ہے کیا پھر ہم یہاں پہ ان کو قلیک کریں گے جتنے بھی ہوں گے یہاں پہ ان کو سیلیکٹ کر لیں گے اور ان کو بلک ٹرانسپر کر دیں گے تو یہ کیا جگہ جو 13 پیسکل 13 پہ جتنے بھی ایمپلوائیز ہوں گے وہ سا پیسکل 14 پہ چلے جائیں گے اس طرح سے یہاں پہ ہم جا کے اور جو ہے نا اس پیسکل جب ہم نے 14 پہ کر دیا تو ہم پھر پیسکل 14 کے جو ایمپلوائیز ہیں وہ سرچ کریں گے تو وہ جائیں گے ہم پیسکل 14 پہ پہلے سے تھی اس وقت جو پیسکل 14 کے جو ایمپلوائیز تھے وہ پہلے سے شو ہو رہے ہیں جب ان کی پرموشن ہوگی تو ہم ان کو جو ہے نا پیسکل جو بھی ہوگا ہمارے سے زیادہ تو ہم اس پہ ٹرانسپر کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہوگا ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بلک میں اچھا ہمارے پاس آ جاتی ہیں ریپورٹ اچھا ریپورٹ میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے امپلوائیز کی ڈیٹیل تو امپلوائیز کی ڈیٹیل ہمیں یہاں پہ امپلوائیز سرچ کریں گے یہاں پہ یہ امپلوائیز آ گیا امپلوائیز میں ہم جنریٹے پارٹ کھانے گے اس وقت ہمیں پاس لڈائکا ہے یہ جو ہمارے امپلوائیز ہے یہ اس کی اس کی ڈیزینگینیشن یہ ہے اور یہ ڈیپارٹمنٹ اس کا اور یہ صحیح چیزیں اس کی جو ہے وہاں پاس شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے یہ والا اپشن رہ گیا ہے ڈپارٹمنٹ ڈیزگینیشن ڈپارٹمنٹ ڈیزگینیشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں آ جاتی ہیں اچھا سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈائگرام پر چلی جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس یہ ڈپارٹمنٹس ہے اور یہ ڈیزگینیشن ساری ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم یہاں پہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور ڈیزگینیشن بھی بنے ہوئے ہیں اگر اس میں کوئی چینجز کرنی ہے تو یہاں پہ ہم ایڈٹ میں جا کے یہاں پہ ہم چینجز بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ڈپارٹمنٹ چینج کرنا ہے یا ہم اس کی ڈیزگینیشن چینج کرنی ہے تو ہم یہاں سے جا کے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس بلیک کر لکھر Looking at یہ دیکھیں لیکن کار لکھر پاس جن ڈیپارٹمیٹ اس کے اندر نیو ایڈیگنیشن ہے تو ہم یہاں سے جائے نیو ڈیگنیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر ایڈیڈ میں جا کے ہاں پر ڈیلیٹ کرنی ہے تو ہم یہاں پر جا کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا سیکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا اور ساری چیزیں اس کے اندر کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہماری